بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فورٹ سیکرٹ دس سالہ عزمودہ نسخہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں گھر پر میں خود بناتا ہوں اپنے والد صاحب کے لئے دس سال ہو گئے ہیں ہارڈ پیشنٹ کے لئے بہترین چیز ہے اگر آپ کو بائی پاس کا کہہ دیا ہے ڈاکٹر نے یا آپ کو دل کی شریانیں بند ہیں تو آپ یہ نسخہ لازمی استعمال کریں لیسن لے لیا میں نے ادرک لے لیا اور نیمبو لے لیے ساد میں سیپ کا سرکہ لیا ہے ان کا رس نکال لوں گا میں ادرک کا نیمبو کا اور لیسن کا سیم کونٹیٹی میں نکالنا ہے جتنا بھی آپ اس کا ارک نکال رہے ہیں جوس نکال رہے ہیں وہ سیم کونٹیٹی میں ہونا چاہیے دیکھیں میں نے لیمن کا بھی جوس نکال لیا ادرک کا بھی نکال لیا ہے اور ساد میں میں نے سرکہ لے لیا اور یہ لیسن کا بھی پانی چاروں چیزیں سیم کونٹیٹی میں ہونی چاہیے کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے بہت آسان ریسپی ہے اور میں آپ کو جلدی سے بتانے والا ہوں ادھر ہم نے برطن لے لینا ہے اور اس میں اس کی پکائی کرنی ہے ایک چمچ آپ نے روزانہ صبح خالی پیٹ لے لینا ہے انشاءاللہ آپ کی دل کی تمام تکلیف دور ہو جائے گی آپ کا ہائی بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ دور ہو جائے گا ہاں اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو یہ ویٹ لاؤس کرنے میں بھی آپ کی مدد کرے گا چربی کو یہ پگلا دیتا ہے جسم کی ساری چربی پگل جائے گی دل کی شریعانوں میں جو چربی ہے جو چکناٹ ہے جس کی وجہ سے ہارڈ بلوکی جائے وہ بھی ساری ریموو ہو جائے گی بہت ہی آسان ہوم ریمڈی ہے ضرور ازمائیں کر کے بزرگوں کو مسئلہ ہے آپ کو مسئلہ ہے کسی کو بھی ہارڈ کا کوئی بھی مسئلہ ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے یا ویٹ زیادہ ہے تو آپ یہ بنا لیں دیکھیں چاروں چیزیں میں ڈال لیں فلیمن نے آن کر دیا آدھا ہم نے پکانا ہے یعنی کہ اس کو پکانے کے بعد ہی آف کونٹیٹی میں رہ جائے لو آج پر میں پکا رہا ہوں لو آج پر میں نے پکا لیا میں نے بیچ میں سے سکرپ کر دی ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کر رہا ہاف میں نے رہنے دیا ہے اب ہم اس میں شہد جال لیں گے شہد کتنا جائے گا جتنا ہمارا سیرپ بچا ہے پکنے کے بعد اتنا ہی ہم نے شہد ڈالنا ہے ہاف شہد ہوگا ہاف یہ سیرپ ہوگا دونوں کی کونٹیٹی سیم ہوگی اچھا شہد لیں چھوٹی مکھی کا ملے تو زیادہ اچھی بات ہے بڑی کا بھی چل جگہ لیکن خالص شہد لینا ہے کسی برینڈ کا لے لیں کھلا لے لیں لیکن اچھا اوریجنل شہد لیں دو نمبر شہد نہیں ہونا چاہیے شہد کو میں ڈالوں گا ہلکا نیم گرم ہے اس ٹم میرا سیرپ جس میں میں شہد ڈال رہا ہوں شہد ہمیشہ نیم گرم سیرپ میں آپ نے ڈالنا ہے اس سے شہد بہت اچھے سے اندر مکس ہو جائے گا سب چیزیں یکجان ہو جائیں گی علیدہ علیدہ نہیں ہوگی نہیں تو آپ تھنڈے سیرپ میں ڈالیں گے تو یہ شہد اچھے سے اندر جذب نہیں ہوگا نیچے بیٹھ جائے گا اور زیادہ گرم میں بھی نہیں ڈالنا آپ نے نیم گرم ہو جس میں انگلی برداشت کر لیتی ہے دیکھیں میں نے شہد کو بیج میں شامل کر دیا اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے ایک بار بنا کر یہ تین سے چار مہینے چل جائے گا کوئی زیادہ مہنگا یہ نہیں پڑتا تین سے چار مہینے یہ چلتا ہے آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جو آپ کو میڈیکل ڈاکٹر نے میڈیسن بتائی ہے وہ بھی ضرور استعمال کریں اس کو بلکل سکپ نہ کریں بلکل چھوڑے نہ ساتھ میں اس کا استعمال کریں آپ کو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہارڈ اٹیک نہیں آئے گا آپ کو سٹڈ ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ اس کا سیرپ کا روز استعمال کریں صبح ایک چمچ ٹیبسپون چاولوں والا خالی پیٹ آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کو اگر یہ ریسپی پسند آئیے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہیلڈی پکائیں ہیلڈی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کاشف فورٹ سیکرٹ سے کاشف کو دیں جازت اللہ حافظ